ٹالیبان کی مدد کے عروب پر پاکستان بیک فوٹ پر ہے دنیا بھر میں لگاتار اس ماملے پر پاکستان کو گھیر آ جا رہا ہے الگ الگ دیشوں کے نیتا اور پترگار پاکستان کو گھیر رہے ہیں اس ماملے پر افغانستان میں محیلہ سانسر مریم سلیمان کھل نے چینج ڈاٹ آرگ پر یو این کے سامنے ٹالیبان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف پٹیشن شروع کی ہے جس پر دنیا بھر کے لوگ پاکستان کے خلاف جڑ رہے ہیں تو وہیں لگاتار اپنے خلاف بڑھتے روش کو دیکھتے ہوئے پردان منطری عمران خان نے صفائی دی ہے ٹالیبان کے حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار نہیں کہہ رہا جا سکتا انہوں نے ایک طرح سے جھل لاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان کی سرکار ٹالیبان کی پروکتہ نہیں ہیں آتنکی سنگٹن کی مدد کو لے کر افغانستانی پترکاروں کی ٹپڑی پر عمران خان نے کہا ٹالیبان جو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور نہیں ٹالیبان کے پروکتہ ہیں پردان منطری عمران خان کی یہ ٹپڑی امریکی پترکار جوڈی وڈف کے انٹرویو کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے انٹرویو کے دوران پاکستان کی طرف سے افغان ٹالیبان کو کتھت سین نے خوفیہ اور ویتی سہیتہ مہیا کرائے جانے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا دون کی ریپورٹ کے مطابق کابل کے گھٹنا کرم سے دوری سادھتے ہوئے امران خان نے کہا کہ وہ افغانستان میں صرف امن شانتی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ افغان کے پاس options ہیں کہ کیا وہ امریکہ سمرتھت سین نے سمادھان چاہتے ہیں راجنی تک سمجھوتا جس میں سماویشی سرکار ہو امران خان نے کہا پاکستان میں 30 لاکھ افغان شرن آرثی ہیں ان میں سے لگ بھک سبھی پشتون ہیں اور زیادہ ترکی طالبان کے ساتھ سہانبھوتی ہوگی پاکستان کے لیے یہ دیکھنا کیسے ممکن ہو پائے گا کہ وہاں کون لڑنے جا رہا ہے ہم اس استدی میں کیسے جھانچ کر پائیں گے جب ہر روز 30,000 لوگ افغانستان جاتے ہیں پاکستان اس کی جھانچ کیسے کرے گا امران خان نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے پاس 30 لاکھ شرن آرثی ہیں تو پاکستان کو کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے شرن آرثی شیوروں میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن جب آپ کے یہاں 30 لاکھ سے زیادہ شرن آرثی ہیں تو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا سمبھو نہیں ہے امران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے شرن آرثی شیوروں کے ذریعے جو پتہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ کون تالیبان سمرتھک ہے اور کون نہیں انہوں نے کہا کہ حال تک دونوں دیشوں کے بیچ کوئی بھوتک سیما نہیں تھی افغانستان اور پاکستان کے بیچ 2640 کلومیٹر لمبی سیما کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی پی ایم نے کہا کہ دورنڈ ریکھا کالپنک تھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سیما پر باڑھ لگانے کا 90% کام پورا کر لیا گیا ہے افغانستان سرکار پاکستان پر تالیبان کی مدد کرنے کا حروب لگاتار لگا رہی ہے افغان راستوپتی اشرف گنی ہزاروں تالیبان لڑاکوں کے پاکستان سے افغانستان میں انٹری کی خوفیہ جانکاری سارب جنک کر چکے ہیں جبکہ افغان اوپر آشرفتی امرولہ سالے پاکستان آرمی اور ائر فورس دونوں پر تالیبان کی مدد کا حروب لگا چکے ہیں موسیقی